سلام علیکم ایوریون اس کے لائف سائیکل کو دیکھا اور نیکسٹ اب ہم کلاس جمنو سپرمی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو کلاس جمنو سپرمی کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس جمنو مینز نیکرڈ اینڈ اور سپرمی مینز سیڈ ٹھیک ہے نیکرڈ سیڈز ہوتے ہیں یہ سکسیسفل گروپ آف لینڈ پلانٹس ہے یہ سب سے زیادہ کیا ہے سکسیسفل گروپ ہے لینڈ پلانٹس کے اوپر اس میں کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے لیک اووری اینڈ فروٹس اووری بھی کم پائے جاتی ہے اور فروٹس بھی کم پائے جاتے ہیں سیڈز جو ہوتے ہیں وہ نیکڈ ہوتے ہیں نیکڈ ہوتے ہیں اور اوویول کیوں نیکڈ ہوتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے کہ اوویول ان دیز پلانٹس are usually born on exposed surface of fertile leaves یعنی کہ جو ہمارے پاس fertile leaves ہیں ایک سٹیرائل ہوتے ہیں ایک فرٹائل ہوتے ہیں فرٹائل لیوز وہ ہوتے ہیں جو فرٹائلیزیشن میں پارٹ لیتے ہیں اور سٹیرائل لیوز وہ ہوتے ہیں جو فرٹائلیزیشن میں پارٹ نہیں لیتے تو جو فرٹائل لیوز کے اوپر exposed surface یعنی ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی کورنگ نہیں پائی جاتی اس طرح سے وہ born ہوتے ہیں فرٹائل لیوز کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں constitute one third of the world forest یہ دنیا کے جو ہے وہ forest میں سے ایک سے تیسرا حصہ one third of the world forest پر مشتمل ہوتے ہیں اور جو ان میں ovules ہوتے ہیں not enclosed lie naked on the exposed surface ٹھیک ہے ان کے اوپر کوئی کورنگ نہیں ہوتی وہ کیا ہوتے ہیں exposed ہوتے ہیں surface کے اوپر naked ہوتے ہیں بلکل اس کا reason کیا ہے کہ جو ہمارے پاس mega sporofil ہے ٹھیک ہے mega sporofil ہے bearing ovule جس نے ovule کو کیا کیا ہوا ہے bear کیا ہوا ہے not folded وہ fold نہیں ہوتا ہے and joined to form ovary وہ اس طرح سے fold نہیں ہوتا اور نہ ہی join ہو کے ovary بناتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو ovules ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں covered نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں exposed ہوئے رہتے ہیں naked ہوتے ہیں surface کے اوپر next ہے ہمارے پاس alternation of generation ٹھیک ہے alternation of generation show کرتے ہیں یعنی sporofil سے gametophyte اور gametophyte سے کیا بنتی ہے sporofil بنتی ہے یہ کیا ہوتی ہے sporofil جو ہوتی ہے وہ independent ہوتی ہے ٹھیک ہے independent ہوتی ہے اور plant body جو plant ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے sporofil ہے یہ independent ہے اور dominant اور conspicuous ہوتی ہے لیکن جو gametophyte ہوتی ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے less conspicuous ہے اور depend کرتی ہے کس کے اوپر sporofil کے اوپر ٹھیک ہے gametophyte کیا ہوتی ہے less conspicuous ہوتی ہے یہ جو sporofil ہے یہ کیا ہے dominant ہے تو ہمارے پاس جو gametophyte وہ کس کے اوپر depend کر رہی ہے sporofil کے اوپر depend کر رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا شو کرتے ہیں آلٹرنیشن آف جنریشن شو کرتے ہیں جمنوس پرمی میں ہر دیویجن سب دیویجن جا کلاس میں ہم آلٹرنیشن آف جنریشن کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں یعنی سپورو فائٹ سے گیمیٹو فائٹ اور گیمیٹو فائٹ سے سپورو فائٹ کا بننا اب جو ہمارے پاس فیمیل گیمیٹو فائٹ ہوتی ہے فیمیل جو گیمیٹو فائٹ ہے وہ پرمنٹلی ریٹینڈ ان اوویول وہ کس میں رہتی ہے آلٹرنیشن آف جنریشن کیا تھا سپورو فائٹ سے گیمیٹو فائٹ اور گیمیٹو فائٹ سے دوبارہ سپورو فائٹ کا بننا یہ جو ہوتے ہیں جمنوس پرمی یہ کیا ہوتے ہیں ہیٹرو سپوروس ہوتے ہیں یعنی اس میں دو قسم کے کیا پائے جاتے ہیں سپورز پائے جاتے ہیں دو قسم کے سپورز کونسے ہیں مائکرو سپورو فیل ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک میگا سپورو فیل ہوتے ہیں وہ لیف جن کے اوپر جو ہے وہ مائکرو سپورنجیا لگتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کہلاتے ہیں مائکرو سپورو فیلز کہلاتے ہیں اور میگا سپورو فیلز ہوتے ہیں مائکرو سپورو فیلز جو ہوتے ہیں ان کے اندر کیا لگتے ہیں ان میں مائکرو سپورنجیا ہوتے ہیں اور مائکرو سپورنجیا کے اندر کیا لگتے ہیں مائکرو سپورز لگتے ہیں ٹھیک ہے اور جو میگا سپورو فیلز ہوتے ہیں اور میگا سپورنجیا اور میگا سپورنجیا میں کیا لگتے ہیں میگا سپورز لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو قسم کے سپورز بنتے ہیں یہ ہیٹرو سپورز ہوتے ہیں جیمنو سپرمی جو ہے اس میں دو قسم کے سپورز لگتے ہیں ایک مایکرو سپوروفیل جس میں مایکرو سپورز لگتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے میگا سپوروفیل جس میں کیا لگتے ہیں میگا سپورز لگتے ہیں دو قسم کے سپورز لگتے ہیں تو اس کی اگزیمپلز کی بات کریں اگر جمنوس پرمی کے میمبرز جو ہے اس میں انکلیوڈ ہیں اگزیمپل اس کی ہے سائیکس پائنس ٹیکزس جنگو پیسیا اینڈ صدرس صدرس یعنی وہ جو دیودار کا پودہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں صدرس اور یہ ہمارے پاس اگزیمپلز ہیں جمنوس پرمی کی ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں لائف سائیکل ڈسکس کریں گے پائنس یہ کچھ کریکٹرز تھے جن میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ یہ سب سے اس میں کیا ہوتا ہے نیکڈ سیڈز پائے جاتے ہیں سیڈز تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتے ہیں وہ نیکڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی کورنگ وغیرہ موجود نہیں ہوتی اور اس کی ریزن ہمارے پاس کیا لکھی ہوئی ہے یہی کہ وہ بلکل ایکسپوز ہوتے ہیں سرفیس کے اوپر فٹائل لیوز کی اور اوویول بھی جو ہے وہ بلکل کیا ہوتا ہے نیکڈ ہوتا ہے اور ویول بھی بلکل جو ہے وہ نیکڈ ہوتا ہے اور وہ اس کی ریزن کیا لکھی ہوئی ہے کہ وہ بلکل فولڈ نہیں ہوتا اور نہ ہی جوائن ہوکے آوری بناتا ہے تو اس وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں ایکسپوز ہوتے ہیں سرفیس ایریا کے اوپر فٹائل لیوز کی اور اس طرح سے وہ نیکڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر خیصی قسم کی کورنگ نہیں پائی جاتی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جیمنو سپرمی کے کچھ کریکٹرز ہیں نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں لائف سائیکل ڈسکس کریں گے پائنس کا اللہ حافظ